تاریخ میں بڑے بڑے نکم حکمران آئے کعبے کی خدمت پر مگر یہ حرکت انہوں نے نہیں کی جو آج والے کر رہے ہیں بھرکرون نہیں ہے نا یہ کوئی پہلی بار آیا ہے ارے جس امت پہ جو عذاب آیا وہ کوئی بیماری تھی پھر اس کا نام عذاب پڑ گیا تو بیماری کے بارے میں ہمیں توحید کی سمجھ دیتے وقت کہتی ہو لا عدوہ لا عدوہ لا عدوہ میں کہتا ہوں اے صدیس اب کہاں ہے لا عدوہ اے حرم کے مفتیوں سمجھاؤ اپنے حکمرانوں کو کہ تاجدار مدینہ فرما گئے ہیں لا عدوہ لا عدوہ کا مطلب ہے کوئی بیماری متعدی ہوتی ہی نہیں کہ ایک سے دوسرے کو لگ جائے ایک سے دوسرے کو یعنی رب کی مرضی نہ ہو اور باز ایک سے دوسرے کو لگ جائے نہیں ہر بیماری بیمار کے لیے اس کا علیہ دا سبب ہے اگر رب نہ چاہے تو کسی کو نہیں لگ سکتی ان کتابیں بھری پڑی ہیں توحید کا درست دیتے ہوئے تو یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا انہوں نے مسلمانوں کے سر جھکا دیئے امریکہ کے شتونگڑے یہود و نصارہ کے ٹاؤٹ ہنس رہے ہیں کہ جو کعبہ جس کے گرد کبھی تواف نہیں رکتا تھا لو دیکھو رکا بڑا ہے کتنی نکمی کے عادت ہے کتنے بے خبر مفتی ہیں لا عطبہ صحیح حدیث ہیں سندے صحیح ہیں تو کیوں نہیں اس پر عمل تم کر رہے میں ان کے مفتیوں کو لائی پیغام بھیج رہا ہو کہ اپنے حکمرانوں کو سماؤ کم از کم کوئی شرم رکھو ہماری ہمیں تم تانے دیتے تھے کہ تم ضعیف الاتقاد ہو تم بڑے تواہم پرست ہو اللہ کے اذن کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا لا عطبہ کی تم ہمیں تلقینیں کرتے تھے اب جب وقت آیا ہے تو تمہیں لا عطبہ بھول گیا ہے تو اس واسے کرونا کا رونا مت رو کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی جس نے مرنا ہے اس نے کروڑوں میر دور بھی کروڑوں سے دور بھی مر جانا ہے جس نے نہیں مرنا اس نے چین میں بھی چین سے ہی رہنا ہے ہمیں ہمیں وہ حدیثیں سناتے ہو بار بار کہ دوتے کا دس ماہ مانگنا ہو تو وہ بھی رب سے مانگو ہم نے عقید ہے تو ہی سمینار میں ان کے مطلب سمجھائے تو یہ وقت بھی تاریخ اسلام کا آزمائشی وقت ہے خدا کی قسم اگر چابی میرے پاس ہوتی کعبے کی خدا کی قسم اگر حرم میں فتوہ میرے پاس ہوتا تو مورے سامنے کسی کرونا والے کو لا کے کھڑے کرتے کہ یہ کرونا ہے اور تمہیں لگ جائے گا ورنہ فتوہ دو کہ تواف بند ہو جائے میں پوچھتا کہ ہے مومن یہ کرونا والا وہ کہتے کہ مومن ہے تو خدا کی قسم میں اس کے معانکہ کر کے کہتا تواف ہونے دو کرونا لگا تو پہلے مجھے لگے گا آج بھی میرا اعلان ہے سدیس کو حیتِ کمار علماء سعودیہ کو یہ کعبہ پہلے بھی آباد رہا ہے اب بھی آباد رہے گا اور تم کہتے تھے ہمارا توحید پہ بڑا یقین ہے اب پتہ چلتا ہے کہ یقین کس کا ہے ایک کرونا والا مسلمان کعبے کے سامنے کھڑا کرو تم بھی اس سے معانکہ کرو میں بھی معانکہ کرتا ہوں خدا کی قسم تم بھاگ جاؤگے میں اس کو گلے لگا کے دکھاؤں گا کہ اس پاور پر کہ میرے نبی فرما کہے ہیں لا عطوہ لا عطوہ لا عطوہ لا عطوہ لا عطوہ یہ کوئی بات ہے کرنے والی کرونا سے تواف بن کرونا سے کعبہ بن اور دعوے توحید کے یہاں تو کعبے کی ہر تیوار کے ساتھ کروڑوں جراسیم بھی چمٹے ہوں ہم کہیں گے تواف نہیں بند ہوگا جس نے مرنا ہے اپنی آئی پر مرنا ہے اوہ بابی اور لا فتوہ لا عطوہ لا عطوہ لا عطوہ لا عطوہ لا عطوہ لہذا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ توحید برہت گھسلا ہے صرف اقتدار کے لیے ہے اقتدار جائے گا تو توحید بھی ان کی ساتھ ہی جائے گی وہ ویسے بیچارہ اقتدار ان کا اب ڈوبتا پھر رہا ہے لیکن انہوں نے وہ توحید پہلے ہی چھوڑ دی ہے ہی دو رسالت سانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ